ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ دیس پر دیس ٹی وی پر لائیو کال پر موجود ہیں چودری جوید کوسر صاحب ایم پی اے الکابی پی ایٹ گجر خان تو ان سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم چوئی صاحب والیکم سلام رجل شاہب کیسے ہیں سر شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو آپ بھی نواز ہیں بالکل ٹھیک ہو چوئی صاحب آج آپ نے دورہ کی ہے تحصیل اہیڈ کوارٹر اسپتال گجر خان کا اور پنجاب کالج کا بھی اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے رجل شاہب میں آج گجر خان میں خود دیکھنا چاہتا تھا کہ جو کرونا کے سلسلے میں میرے الکاب میں ہے تحصیل گجر خان میں کیسے انتظام ہے سب سے پہلے تمہیں پنجاب کالج گیا وہاں پہ پچاس بیٹ کا ایسولیشن سنٹر بنایا کہ وہاں پہ ان بندوں کو رکھا جائے گا کہ جس کے گھر کا خوفارد پوزیٹیو اگر آتا ہے تو پھر اس کے فیملی کے خواتین اور مردوں کو وہاں پہ بچوں کو رکھا جائے گا تو وہاں پہ پچاس بیٹ کا بنا ہوا ہے ایسولیشن سنٹر تو لیکن اللہ تعالیٰ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ اس وقت تک کوئی پوزیٹیو کیس بچر خان میں ابھی تک نہیں آیا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ کوئی آدمی ایڈمیٹ نہیں ہے یا وہاں پہ کوئی مرد یا عورت کو نہیں رکھا گیا ہے لیکن میں نے وہاں پہ جہاں جو انتظامات دیکھیں میں ان سے بڑا مطمئن ہوں کہ بہت ہی عالی قسم کے انتظامات ہیں وہاں پہ ہر چیز وہی ہے اور میں نے کہا ہے کہ جہاں پہ جو بھی چیز ہوگی اگر کوئی آدمی ایڈمیٹ ہوتا ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہوگی کھانے کے ہوگی تو یہ میری اور میری جماعت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان سب چیزوں کو وہاں پہ مہیا کریں دوسرا میں پھر گجر خان تحسیل ایک کورٹر میں آیا یہاں پہ جو بنایا ہے چیک اپ کے لیے جو آدمی کو سمٹمز بھائے جاتے ہیں تو اس میں وہاں پہ بہت ہی عالی انزام ہے وہاں پہ اس وقت جس وقت میں آیا ایک لیڈی ڈاکڈر موجود تھی اور وہ ایک آدمی جو تھا وہ جو اس کے بارے میں شکتا اس کا وہ انٹرویو کر رہی تھی وہ جب دیکھتے ہیں کہ اگر کسی میں یہ پورے سوال پوچھے ہیں اگر ان میں سے صحیح اور پتا چلے کہ اس میں کچھ کرونا کا ہو سکتا ہے تو وہ پھر اس کو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ذریعے راولپنڈی میں بے نظیر اسپتال بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پہ پورا چیک اپ ہوتا ہے اور وہاں پہ سے ڈکلیر ہوتا ہے کہ یہ پازیٹیو آیا نیگٹ ہے لیکن گجر خان سے جو تمام لوگ کی ہیں وہ اس وقت تک جن کے ریزلٹ آیا ہیں وہ سارے نیگٹ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گجر خان کو ابھی تاکہ موزی بابا سے بچایا ہوا ہے جی رای شاہ چاہی صاحب بات کریں گے چونکہ لیبر طبقہ جو ہے مزدور طبقہ ان کے لئے کافی پرابلمز آ رہے ہیں راشن کے والے سے اور میں چاہوں گا ایک آپ میسیج دے دیں دیس پردیس ٹی وی کی بساطت سے کہ آپ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں یونین کوسلوں میں اور اس کے علاوہ آپ کے جو مخیر حضرات ہیں گجر خان کے جو بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے رائی شاہ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اب ضرورت ہے وہ ہے جو دیاری دار لوگ ہیں چھابڑی والے ہیں غریب لوگ ہیں کیونکہ آج وہ دیاری نہیں لگا دکھتے ہیں اپنی چھابڑی نہیں لگا دکھتے ہیں تو وہ ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ اہم پہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس کا تاتھ کی ہوئی ہے تو میں نے خود بھی پرسنلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ جو کچھ میرے بچائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے عوام کی غریب لوگوں کی مدد کرو اور میں نے اپنے پارٹی کے ورکر سے کہا ہے کہ وہ خود بھی آگے آئیں اور اپنے بزاہل سے لوگوں کی مدد کریں اور جو صاحب استطاعت ہیں لوگ ان سے بھی رابطہ کریں اور یہ ہے کہ کسی سے پیسے نہیں لینے ہیں بلکہ ایڈنٹیفائی کریں صاحب استطاعت لوگوں کو کہ فلان جگہ پہ یہ مستحق آدمی ہے تو وہاں پہ راشن پہنچایا جائے تو میں تو اپنے تمام مذہبی تینی رینماوں سے علماء کرام سے مشاہق عظام سے اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ یہ مرکز سیاسی جماعتوں کے مرکز کو کہتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے یہ کسی سیاست کا نہیں ہے یہ ملک پہ ایک ناغ آنی آفت آئی ہوئی ہے تو ہم نے سب نے مل کر اپنے جو غریب طبقے ہیں مظلوم طبقات ہیں پچھے ہوئے طبقے ہیں ان کی مدد کرنی ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے دوسری بات جو منافع خوری کی آپ بات کر رہے ہیں میں سمجھ دا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور جو دکاندار بھی ہیں جو اس طرح کے کام میں ملوث ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ وہاں دہت پکڑیں کیونکہ کوئی پتا نہیں ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ ہماری جان لے لے تو وہ اپنے جو نجائز منافع خوری کو ختم کریں اپنے طور پر اگر نہیں کریں گے تو پھر ریاست اور آدارے کا اپنا اکشن کریں گے پھر ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور ان کو پھر بند بھی کیا جائے گا اور آئے بھی جرمانے کیے جائیں گے کیونکہ یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں سے کہ پوری قوم ہے ہم نے سب نے مل کر اس وباہ کا مقابلہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ موجودہ حکومت نے جو اس پرامات اٹھائے اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے جو عام ہے بہت ملک ترکیہ ہوتا ہے ان سے علاہات آپ پاکستان میں بہت بہتر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر عوام مجھ سے میں بھی اپیل کروں گا کہ آپ تاون کریں غیر ضروری باہر نہ نکلے گروہ میں رہیں کسی ضروری قوم سے ہو نکلا ہو تو ملیں حاصلہ ملائیں کوئی ضروری نہیں ہے اسلام علیکم دور سے کریں اور اپنے درمیان سین محاصلہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخ رو ہوں گے اور کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہے آج آپ دیکھیں کہ الیمپک ملتوی ہو گئے ہیں باقی بھی جو ہیں کام جو ہے جو کھیلے سب چیزیں مفلو جو جو کر رہے چکے پوری دنیا میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے گورنمنٹ کی اداعات پر جاکٹروں کی اداعات پر عمل کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سکر ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو امیو ناصر ہو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے بچائے بہت شکریہ بہت شکریہ چودری جاوید کوسن صاحب دیس بردیس ٹی وی سے بہت کرنے کا بہت شکریہ